تو اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لان اور فینگ وہ گلی میں جا کر ایویل ڈیسائپلز سے لڑتے ہیں جس کے بعد فینگ چھت پہ آ جاتا ہے اور اسے وہ ڈیسائپلز چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں یہ دیکھ کر سو جیان بلو ایٹ سے کہتا ہے کہ سوچویشن تو تھوڑی خراب لگ رہی ہے مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہیں گلی میں ایک پورٹل اوپن ہوتا ہے جس سے ایک اور ڈیویل سیٹ کا بندہ بہار آتا ہے وہ ان سب لوگوں کا لیڈر تھا جو کہ وہاں آتے ہی اپنی فنگر سے انرجی ریلیز کرتا ہے جس سے سب لوگ دور جا گرتے ہیں اور پھر سین شیفٹ ہوتا ہے آگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے عرصہ اور مینگیو کو وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سو جیان وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا اس کا کام بہت ہی زیادہ عجیب ہے کیونکہ وہ ہمیشہ رات کو ہی کام کرتا ہے مگر مینگیو اپنے میرر میں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ سو جیان وہ پریشانی میں ہے یہ دیکھنے کے بعد وہ عرصہ سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ چلو تو عرصہ کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو تو مینگیو اس سے کہتی ہے ہمیں وہاں جانا ہوگا کیونکہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے اور پھر آگلے سین میں ہمیں ہیڈکوارٹر میں دکھا جاتا ہے کہ شوان مینگ سب کو مونیٹر کر رہی تھی اور پھر ایک بندہ اس سے آ کر کہتا ہے کہ ٹیم تھری پندرہ منٹ میں وہاں پہنچ جائے گی تو شوان مینگ کہتی ہے ان سے کہو کہ اور بھی زیادہ جلدی پہنچیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ ڈیمن لیڈر وہ فینگ کو آ کر ایک زور سے مکہ مارتا ہے جس سے فینگ دور جا گرتا ہے اور وہیں پہ لان کو بھی بہت سارے لوگوں نے گھیرا ہوا تھا وہ بھی بہت مشکل میں تھا تو بلو ہیڈ ان لوگوں کو اس سچویشن میں دیکھتا ہے تو وہ سو جیان سے کہتا ہے کہ جاؤ تم انہیں سپورٹ کرو تو سو جیان اپنی سوٹ لے کے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اب ڈرنا نہیں ہے مجھے خود کو شانت رکھنا ہے کیونکہ میں اسپیشل آپریشن ٹیم سے ہوں تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بلو ہیڈ اسے سپوس میں دیکھتا ہے تو وہ اسے سر پہ ایک مکہ مار کے نیچے گرا دیتا ہے جس کے بعد سو جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے تو ایک ایویل مانسٹر اس کی طرف حملہ کرتا ہے جس سے ڈر کے وہ اپنی سوٹ کو آنکھیں بند کر کے چھلانا شروع کرتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سٹار سٹون ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سو جیان کی بوڈے میں بہت پاوار آ جاتی ہے اور وہ سوٹ سے جانے ان جانے میں بہت سارے انرجی وینڈ اٹیک کرنے لگتا ہے جس سے وہ اس مانسٹر کو ختم کر دیتا ہے اور جب وہ اپنی آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تو وہ مانسٹر مرا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کا کانفیڈنس بھی بڑھ جاتا ہے اور دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں عرصہ اور منگیو دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ سو جیان کی پریکٹس ضائع نہیں گئی اور ویسے بھی وہ اس ورلڈ کے دو ٹاپ کے کلٹیویشن سیٹ سے ٹریننگ لے رہا ہے اور اس سٹار سٹون کی پاور کی وجہ سے وہ اب اور بھی زیادہ طاقتور ہو گیا ہے تو سو جیان اپنی سوڈ لے کے ان سبی لوگوں کو بہت ہی آسانی سے مارنا شروع کرتا ہے جیسے کہ وہ سبی کے سبی اس کے سامنے بچے ہوں وہ اس فائٹ کو بہت انجوائے کر رہا تھا مگر پھر اچانک سے دو ایویل ڈیسائپل اس کے پیچھے آ جاتے ہیں جس پر وہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے مگر بلو ہیڈ وہ ان دونوں کو شوٹ کر دیتا ہے جس کے بعد اس کے باقی دوست بھی وہاں پہ آ کے اس کی ہیلپ کرتے ہیں یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے بلو ہیڈ کی باتیں یاد آتی ہیں جس میں اس نے بتایا تھا کہ تم بھلے ہی کمزور ہو یا سٹرونگ مگر تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں یہ بات یاد آنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی سوڈ لے کے گلی میں اندر گھوز جاتا ہے اور ایک ایک کر کے سب لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر بلو ہیڈ بھی حیران ہو جاتا ہے اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ویویل ماسٹر اوپر کھڑا ہو کے بلو ہیڈ پہ نظر رکھ رہا تھا جس کے بعد بلو ہیڈ کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ویویل ماسٹر اس کے پیچھے کھڑا ہے تو وہ اپنی گن سے اس پر شوٹ کرتا ہے جسے ویویل ماسٹر آسانی سے پکڑ کے دوبارہ اس کی طرف پھینکتا ہے تو وہ بولٹ سیدھا اس کی گن پہ آکے لگتی ہے جس کے بعد بلو ہیڈ وہاں سے بھاگ کر ایک دیوار کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ان سبھی ڈیسائپل کا ماسٹر یہاں پہ آ چکا ہے تو سب لوگ اپنا خیال رکھنا اور وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سو جیان کا بھاگتے ہوئے پیر فسل جاتا ہے اور وہ نیچے گرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر عرصہ کہتی ہے کہ سو جیان وہ کتنا کیوٹ ہے تو بلو ہیڈ اسے اس حال میں دیکھتا ہے تو وہ بھی پریشانہ ہو جاتا ہے مگر ویویل ماسٹر وہاں پہ آکے اس کو زور سے کیک مارتا ہے جس سے وہ چھت سے نیچے آ گرتا ہے اور پھر ایویل ماسٹر نیچے آ جاتا ہے اور اس کے قریب آنے لگتا ہے جس کے بعد وہ اپنے انرجی سے اس پہ اٹیک کرنا ہی والا ہوتا ہے کہ سو جیان وہاں پہ آ کر اسے روک لیتا ہے اور اپنے انرجی سے اسے پیچھے دھکل دیتا ہے اور پھر بلو ہیڈ سے کہتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو مجھے اسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ بندہ بار بار تمہارے راستے میں آ رہا ہے اور وہ ایویل ماسٹر سو جیان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ مجھے زیادہ سٹرونگ لگ رہا ہے مجھے اپنا خیال رکھنا ہوگا تو بلو ہیڈ جیسے اس پر فائر کرتا ہے تو وہ غائب ہو کے وہاں سے تیزی سے آگے بڑھتا ہے تو بلو ہیڈ اس بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے مگر وہ اس کی بولیٹ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو اب نہیں بچو گے وہ اس کی طرف تیزی سے آگے بڑھ کر اس پر ٹیک کرتا ہے مگر بلو ہیڈ ڈوچ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے جس کے بعد وہ ایویل ماسٹر غائب ہو کے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اسے ایک زوردار پنچ مارتا ہے جس سے بلو ہیڈ انجرڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہیں پہ سو جیان پیچھے سے آگے اسے پکڑ لیتا ہے مگر وہ ایویل ماسٹر اتنا طاقتور تھا کہ سو جیان کو گلے سے پکڑ کے وہاں سے دور پھیک دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے اس ایویل ماسٹر کو پیچھے سے ایک بلٹ آکے لگتی ہے جس سے اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پہ ختم ہو جاتا ہے